اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے اچھا بھئی صرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیب کے بعد اس نے اپنی اونٹنی کی صفات ذکر کی اور پھر اس کے بعد اپنی صفات اپنی خصوصیات وعادات وغیرہ بیان کر رہا ہے تو آگے میری کتاب میں ہے آج کے سبق کا جو پہلا شیر ہے میری کتاب میں کچھ یوں ہے وَإِن يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي اِلَا دُرْوَةِ الْبَيْتِ الْرَفِعِ الْمُسَمَّدِ اور دیگر روایات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہاں ایک اور شیر بھی ہے اس سے پہلے وہ بھی آپ لکھ لیجئے بھئی جن کی کتابوں میں نہیں ہے وہ لکھ لیں وَإِن يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي اس سے پہلے ایک شیر لکھ لیں بھئی جلدے جلدے لکھیں بھئی مَتَا تَعْتِنِي مَتَا تَعْتِنِي تَعْلِف اور عَلِف کے اوپر حمزہ تَعْتِنِي اَفْبَحْكَ اَفْبَحْكَ عَلِف سَوَد بَا حَا اور کاف بھئی چھوٹا کاف اَفْبَحْكَ قَعْسَن قَعْسَن رَوِيَّتَن رَوِيَّتَن پہلا مصرہ مکمل ہوا مَتَا تَعْتِنِي اَفْبَحْكَ قَعْسَن رَوِيَّتَن اگلا مصرہ وَإِن كُنْتَ عَنْهَا وَإِن كُنْتَ عَنْهَا ذَاغِنَن ذَاغِنَن کیسے لکھیں گے ذَال اور عَلِف اور آجے لکھیں گے غِنَا غَنْ نُون یا غَنْ نُون یا اور نون پر تنوین ڈال دیں گے دو زبریں ڈال دیں گے ذَاغِنَن غِنَا کہتے ہیں مالداری کو بھئی استغناء کو تو ذَاغِنَن غِنَا والا بھئی جیسے زُو مال کا کیا مانا ہے مال والا اور حالتِ نقبی میں کیا کہیں گے ذَا مال تو یہاں بھی اسی طرح ہے ذَاغِنَن اے ذَاغِنَا غِنَا والا یا مال والا جو بے نیاز ہو بھئی جس کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو اچھا آگے ہے فَاغْنَا فَا الِفْ غَنْ اور نُون فَاغْنَا یہ اصل میں ہے فَاغْنَا حمزہ وصلی ہے امر ہے امر کا حمزہ کیا ہوتا ہے وصلی ہوتا ہے سوائے باب افعال کے اور تو یہ گر جائے گا پڑھیں گے نہیں تو لکھا کیسے ہے فَا الِفْ غَائِنْ اور نُون اور نُون پر زبر فَاغْنَا وَزْدَدِي وَوْ عَلِفْ زَا رَازَ وَوْ عَلِفْ زَا اور دال اور دوبارہ پھر دال بھئی وَزْدَدِي یہ حمزہ بھی وصلی ہے امر ہے گر جائے گا اصل میں کیا ہے ازْدَدِي وَوْ عَاطِفَہ آیا تو وہ حمزہ گر گیا وَزْدَدِي تو دوسرا میسرہ کیا ہوا وَإِنْ كُنْتَ عَنْهَا دَاغِنًا فَاغْنَا وَزْدَدِي پھر شیر سن لیں مَتَا تَعْتِنِي اَفْبَحْكَ قَأْسًا رَوِيَّةً وَإِنْ كُنْتَ عَنْهَا دَاغِنًا فَاغْنَا وَزْدِي اچھا اب تجمع سنیں بھئی مَتَا تَعْتِنِي اتا یا اتی کا معنی ہے آنا اور یہ مجزوم ہے تَعْتِی تھا اصل میں یا گر گئی جذم کی وجہ سے تَعْتِنِي کیونکہ مَتَا شرط کے لئے آیا اور جذم دیا اس نے تو یا گر گئی اَسْبَحْكَم اَسْبَحَ يُسْبِحُكَم ایک معنی ہے کسی کو سفبوح پلانا کسی کو سفبوح بے صاد کے ساتھ سفبوح پلانا یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کسی جگہ پر کہ صوبہ کے وقت جو شراب پیتے عرب اس کو سفبوح کہتے اور شام کے وقت جو شراب پیتے اس کو غبوخ کہتے غبوخ غین باق وو اور قاف دو نقطوں والا تو ان کے ہاں الگ الگ نام تھے بھئی تو صوبہ کے وقت جو شراب پی جائے غبوخ جو شام کے وقت شراب پی جائے اسی طرح دوپہر کو پی جانے والی شراب کا الگ نام تھا رات کو پی جانے والی شراب کا الگ نام تھا سہری کے وقت صوبہ صویرے پی جانے والی شراب کا الگ تو یہ جو شراب پی جاتی اس کو بھی کہتے اسی طرح اس وقت کے اندر جو بھی مشروب پیا جاتا چاہے دودھ ہے یا پانی وغیرہ اس کو بھی سبوخ کہتے صوبہ جو بھی مشروب پیا جائے اس کو بھی کیا کہتے سبوخ اور شام کو جو بھی مشروب پیا جاتا اس کو کیا کہتے غبوخ کعسن کسی مشروب کا جام بھئی جب اس میں وہ مشروب موجود ہو اس کو کعسن کہتے ہیں کعسن شراب کا جام بھئی جب اس میں شراب موجود ہے اگر شراب اس میں نہیں خالی برطن ہے تو اس کو اینا برطن وغیرہ تو کہیں گے کعس نہیں کہیں گے کعس تب ہی کہیں گے جب اس کے اندر مشروب موجود ہو بھی رویتن رویون کا ایک معنی ہے سیراب کر دینے والی مقدار کسی مشروب کی وہ مقدار جس جو انسان کو سیر کر دے سیراب کر دے البتہ یہاں روی بمانہ ہے بھرا ہوا بھئی اور کعسن یہ مؤنس ہے مؤنس ہے تو اس لیے اس کی صفت رویتن مؤنس لائی گئی بھئی مؤنس یہ تو کعسن مؤنس سے سمائی ہے رویتن اس کی صفت مؤنس لائی گئی کعسن ایسا شراب کا جام رویتن جو بھرا ہوا ہو بھرا ہوا ہو وَإِن كُنْتَ عَنْهَا دَاغِنًا اور اگر تو اس سے مستغنی ہے غینا والا ہے یعنی تجھے اس کی حاجت نہیں ضرورت نہیں فغنا یہ عمر ہے تو تو مستغنی رہ اس سے بے نیاز رہ وَزْدَدِ ازدادہ یا ازدادو کا معنی ہے بڑھنا وَزْدَدِ اور تو بڑھ جا یعنی مجھ سے بھی بڑھ جا تو شاعر کہتا ہے مَتَا تَعْتِنِ اَصْبَحْكَ قَأْسًا رَوِيَّةً وَإِن كُنْتَ عَنْهَا ذَاغِنًا فَغْنَوَزْدِ مَتَا تَعْتِنِ جَبْ تُو میرے پاس آئے گا گزشتہ اشعار میں شاعر نے کیا کہا تھا کہ میں صاحب جد و حضل ہوں میں سنجیدہ مجلسوں میں بھی موجود ہوتا ہوں اور لہو لعیب اور شراب وغیرہ کی مجلسوں میں بھی موجود ہوتا ہوں تو تو وہاں بھی مجھے پا لے گا مَتَا تَعْتِنِ جب تُو میرے پاس آئے گا اَصْبَحْكَ قَأْسًا رَوِيَّةً تو میں تجھے صبح پلاؤں گا قَأْسًا رَوِيَّةً صبح کا ایسا جام جو لب لب بھرہ بوا ہوگا اَصْبَحْكَ قَأْسًا رَوِيَّةً تو تجھے میں صبح کے وقت شراب کا لب لب بھرا ہوا جام پلاؤں گا وَإِن كُنْتَ عَنْحَ دَاغِنًا اور اگر تُو اس سے بے نیاز ہے یعنی تجھے اس کی ضرورت نہیں تیرے پاس اپنا مال وغیرہ ہے تیرے پاس اپنا شراب کا جام موجود ہے وَإِن كُنْتَ عَنْحَ دَاغِنًا اور اگر تُو اس سے بے نیاز ہے فَغْنَ تو تُو بے نیاز رہ وَسْدَدِي اور بَڑھ جا یعنی بے نیازی میں مجھ سے بھی بڑھ جا بھئی یعنی جیسے میں کسی کا میں سب سے بے نیاز ہوں میرے پاس خود سب کچھ ہے تُو مجھ سے بھی بڑھ جا معنی سمجھ میں آگیا مَتَا تَعْتِنِ اَسْبَحْ قَقَأْسًا رَبِيَّةً جَبْ تُو میرے پاس آئے گا تو تجھے میں سبوخ کا ایسا جام پی لاؤں وَجُوْ لَبَلَبْ بھرا ہوگا وَإِن كُنْتَ عَنْحَ دَاغِنًا فَغْنَ وَزْدَدِ اور اگر تُو سے بے نیاز ہے تجھے اس کی حاجت نہیں ہے فَغْنَ تو تُو بے نیاز رہ وَزْدَدِ اور بڑھ جا یعنی مجھ سے بھی آگے بڑھ جا بے نیازی میں وَإِن يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَاقِنِي إِلَى دُرْوَةِ الْبَيْتِ الرَّفِيعِ المُصَمَّدِي وَإِن يَلْتَقِ التقعا يلتقی کا معنی ہے الْحَيُّ حَيُّن کہتے ہیں قبیلے کو الجميع سارے کے سارے تُلَاقِنِي لَاقَيُّ الْلَاقِي کے معنی ہے ملاقات کرنا تُلَاقِنِي تُو مجھ سے ملاقات کرے گا إِلَى دُرْوَةِ الْبَيْتِ دُرْوَةٌ دَالْكِ زَمَّةِ کے ساتھ اور اسی طرح دَالْكِ قَسْرَةَ کے ساتھ زِرْوَةٌ زُرْوَةٌ اور زِرْوَةٌ کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر والا حصہ کسی چیز کی چوٹی بھئی پہاڑ وغیرہ کی چوٹی اوپر والا حصہ الْرَفِيع رَفِيع کہتے ہیں بُلَند بھئی اونچہ مُصَمَّد مُصَمَّد وہ جو مقصود ہو جس کا ارادہ کیا جائے یعنی مشکل تکلیف اور پریشانی میں جس کی طرف رجوع کیا جائے جس کا قصد کیا جائے تو سمد کا معنی ہے قصد کرنا اسی سے ہے قرآن میں بھئی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَد کیا معنی اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے یعنی وہ اس کو کسی کی طرف رجوع کی حاجت نہیں اور ساری چیزیں کیا ہیں اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں ہر چیز میں اسی کو پکارتی ہیں اسی سے مدد چاہتی ہیں بھئی تو سمد کا کیا معنی جس کا ارادہ کیا جائے جس کی طرف رجوع کیا جائے تو مصمد کا معنی ہے مقصود بھئی مقصود جس کا قصد کیا جائے وَإِنْ يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَّاقِنِ إِلَّا دُرْوَةِ الْبَيْتِ الْرَفِيعِ الْمُصَمَّدِ وَإِنْ يَلْتَقِ اور اگر اکٹھا ہو جائے الحی قبیلہ وہ قبیلہ الجميع سارا کا سارا یعنی اگر وہ سارا قبیلہ اکٹھا ہو جائے اَلْجَمِيعُ اَلْجَمِيعُهُمْ جَمِيعُهُمْ تو یہ الْفْلَامِ عِبَض ہے کس سے مُضَافُنِ الْحَيْسَ بات سمجھ میں آرہی ہے یا الْفْلَامِ کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف اَلْجَمِيعُهُمْ کی طرف اور اگر قبیلہ اکٹھا ہو جائے سارا کا سارا تو لَا قِنِي تو تم مجھ سے ملاقات کرے گا الَا ذُرُوَةِ الْبَيْتِي اَيْفِي ذُرُوَةِ الْبَيْتِي کہاں پر ملاقات کرے گا اس گھر کی چوٹی پر الْرَفِيعِ وہ گھر جو بلند و بالا ہے المُصَمَّدِي جس کا لوگ کیا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور بیعت سے یہاں مراد عزت اور شرف اور حسب و نصب ہے بھئی شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ حسب و نصب کے اعتبار سے بھی تم مجھے سب سے اونچا پائے گا اگر تم میرے حسب و نصب اور خاندان پر نظر کرے تو میرا خاندان تم سب سے اونچا پائے گا توجہ ہے وَإِنْ يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِعُ اگر قبیلہ سارا کا سارا اکتھا ہو جائے کس چیز میں شرف اور عزت اور حسب نصب کے معاملے میں سب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں اکتھے ہو جائیں تو تُلَاقِنی تو تم مجھے اس سے ملاقات کرے گا تم مجھے پائے گا کہاں پر فِي زُرُوَةِ الْبَيْتِي اس گھر کے چوٹی پر الْرَفِعِ الْمُفَمَّدِي جو اونچا ہے اور مقصود ہے جو مقصود ہے ترجمہ سمجھ بھی آرہا ہے کہ نہیں گھر سے کیا مراد ہے حسب و نصب خاندانی شرافت تو مجھے وہ جو مقصود اور اونچا گھر ہے یعنی وہ جو خاندانی شرافت اور حسب و نصب ہے اس کی چوٹی پر تو مجھے پائے گا یعنی میرا خاندان سب سے اونچا اور اعلی تجھے ملے گا مانا سمجھ میں آ گیا وَإِنْ يَلْتَقِ الْحَيُّ الْجَمِيعُ تُلَّاقِنِي إِلَّا دُرُوَةِ الْبَيْتِ الْرَفِعِ الْمُفَمَّدِي اور اگر سارا قبیلہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے تو تو مجھ سے ملاقات کرے گا حسب و نصب کے اس اونچے مقصود گھر کی چوٹی پر اور اگر اکٹھا ہو جائے سارا کا سارا قبیلہ سارا کا سارا قبیلہ جمع ہو جائے تو تو مجھ سے ملاقات کرے گا فِي زُرْوَةِ الْبَيْتِ میں نے آپ کو بتلایا یہ الہ کس معنی میں ہے فِي کے معنی میں تو تم مجھ سے ملاقات کرے گا فِي زُرْوَةِ الْبَيْتِ اس گھر یا اس کمرے کی چوٹی پر وہ کونسا کمرہ کونسا گھار الْرَفِعِ الْمُفَمَّدِي وہ جو اونچھا ہے بُلند و بالا ہے الْمُفَمَّدِي اور جو مقصود ہے جس کا لوگ قصد کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں یعنی بڑا بُلند و بالا اور عالی خاندان ہے میرا اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ایسا خاندان ہوتا بھئے تو بعضوں نے یہ الہ کو فِي کے معنی میں لیا جبکہ بعض شارعین فرماتے ہیں کہ یہ الہ اپنے ہی معنی میں ہے تو پھر تو یہ طلاقینی سے نہیں جڑتا بھئی تو وہ شارعین فرماتے ہیں کہ یہ الہ کا جو فیل ہے وہ محضوف ہے اور وہ ہے یہاں پر اعتزی علف عین تا زابع زا رازا اور یا اعتزی اور اعتزا اعتزی کے معنی ہوتے ہیں نسبت ہونا منصوب ہونا یا فیل یہاں نکالے انتمی متقلم کا سیغہ انتما ینتمی بھئی تو انتما ینتمی کا معنی بھی نسبت ہونا منصوب ہونا تو اس صورت میں عبارت یوں بن جائے گی وَإِن يَلْتَقَ الْحَيُّ الْجَمِعُ اور اگر سارا کا سارا قبیلہ اکٹھا ہو جائے تو لاقینی تو تو مجھ سے ملاقات کرے گا اعتزی الى ذروت البیتی اور یہ حال ہے تو اعتزی الى ذروت البیتی اس حال میں کہ میں منصوب ہوں گا میری نسبت ہوگی اس بلند و بالا مقصود گھر کی چھوٹی کی طرف میری نسبت کس کی طرف ہوگی اس بلند و بالا مقصود گھر کی چھوٹی کی طرف ہوگی یعنی میں خاندانوں میں سے سب سے اعلی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہوگا بھئی تو برادی ترجمہ وہی ہے بھئی البتہ ترکیب کے اعتبار سے چاہے اس الى کو فی کے معنی میں لے لیں تو بھی بات ٹھیک ہو جاتی ہے اور چاہے تو یہاں اعتزی یا انتمی فیل نکال لیں دونوں کا ایک معنی ہے نسبت ہونا منصوب ہونا اور یہ حال ہو جائے گا تو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اعتزی الى ذروت البیتی کہ میں منصوب ہوں گا اس گھر کی چھوٹی کی طرف نداما جمع ہے ندمان کی اور ندمان کہتے ہیں ندین کو بھئی ہم نشین ہم نشین یعنی کسی کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے مجلس کے اندر تو وہ مراد ہے اور یہاں خاص طور پر شراب وغیرہ کی مجلسوں میں کہتے ہیں جو میرے ہم نشین ہیں میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ مراد ہیں بھئی یا عام رکھیں چاہے مانا ساتھ بیٹھنے والے ندامایا میرے ہم نشین جو ہیں بیز ان بیز جامع ہے اب یز کی بھئی سفید کو کہتے ہیں اب یز کونسا سیغہ ہے یہ ہاں یہ صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہ سمجھنا اس کو بھئی اب یز کا مانا سفید زیادہ سفید نہیں اس کا مانا کن نجوم نجوم جمع ہے نجم کی ستارے کو کہتے ہیں وَقَيْنَتُن قَيْنَتُن مُؤَنَّث ہے قَيْنُن کی اور قَيْنُن عرب میں لوہار کو کہتے ہیں لوہار اصلاً تو یہ لوہار کو کہتے ہیں لیکن توسعاً ہر کاریگر پر یہ بولا جاتا ہے ہر کاریگر پر اور قَيْنَتُن کہتے ہیں باندی بھئی باندی اسی طرح وہ باندی جو گانا گانے والی ہو اس کو بھی قَيْنَتُن کہتے ہیں اور وہ ہی یہاں مراد ہے تو قَيْنَتُن کا کیا مانا باندی یا اسی طرح گانا گانے والی باندی اور اس کو قَيْنَتُن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی گانا گاتے ہوئے اپنے ہاتھ ہی لاتی ہے بھئی مختلف انداز میں اپنے ہاتھ ہی لاتی ہے گانا گاتے ہوئے اور عرب جو شخص بھی ہاتھوں سے کوئی کام سر انجام دینے والا ہو یعنی جو کاریگر ہو اس کو کیا کہتے ہیں قائم تو یہ بھی ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں کو حرکت دیتی ہے اس لیے اس کو بھی کیا کہہ دیا قائم نظر تروح علینا راہ اروحو کا مانا شام کے وقت نکلنا بھئی سفر پر چلنا بین بردوں و مجسدی برد کہتے ہیں دھاریدار چادر کو بھئی دھاریدار اوڑنے والی دھاریدار چادر بھئی اوڑنے والی مجسد اجسدہ یوجسیدو اجساد کا مانا ہے کپڑے کو زافران کے ساتھ خوب اچھی طرح رنگنا اس کو زرد رنگ دینا زافران آپ جانتے ہیں ایک زرد رنگ کی سرخ مائل زرد رنگ کی گھاس نمہ چیز ہے گھاس ہے اور وہ کشبو کے لیے اور رنگ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کھانے پینے میں بھی اور اسی طرح رنگ دینے کے لیے بھی تو مجسد کسے کہتے ہیں جس کو زافرانی رنگ دیا گیا ہو اسی طرح مجسد وہ کپڑا جس کو تیز زرد یا تیز سرخ رنگ دیا گیا ہو اس کو بھی مجسد کہتے ہیں اسی طرح مجسد وہ کپڑا جو بدن کے ساتھ لگا ہوا ہو ایک تو آپ کپڑا اوپر پہنتے ہیں قمیز کے اوپر کچھ پہن لیا اور ایک جو کپڑا بدن کے ساتھ لگا ہو جیسے نیچے بنیان وغیرہ آپ نے پہنی وہ بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مجسد کہتے ہیں اسی طرح جو بھی کپڑا بدن کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو مجسد کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے تو آپ نے ہم نشینوں کو سفید کہا یاد رکھئے عرب کے ہاں کسی کو جب سفید کہا جائے تو وہ تین چار مقاصد ہی کے لئے ہوتا ہے سفید ہونے کا معنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے بڑے منور اور روشن ہیں روشن سفید خوبصورت چہروں والے ہیں یعنی بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں یا سفید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہیں سفید ہیں ساف ستھرے ہیں ہر عیب سے پاک ہیں یا سفید کا مشہور ہیں بھئی مشہور ہیں تو سفید کس معنی میں لیتے ہیں مشہور ہیں ہر ایک ان کو جانتا ہے وہ سفید ہیں چمک سے دمک ہیں ہر شخص ان کی چمک دمک سے واقع ہے بھئی اچھا تو یہ چند ایک معانی ہیں یہ جو آپ کے حاشیوں میں بھی تفصیل دیوی ہے وہاں بھی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں تو ان معانی کے لیے کسی پر عبیز کا اطلاق کیا جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے میرے جو ہم نشین ہیں وہ سفید ہیں وہ یعنی مشہور لوگ ہیں یا بڑے خاندان والے ہیں یا عزیز کا معنی ہوتا ہے جو آزاد ہیں معزز لوگ ہیں وہ معزز لوگ ہیں جیسے کے ستارے ہوتے ہیں وہ ستاروں کی طرح معزز لوگ ہیں وَقَيْنَةٌ اَيْوَلَنَا قَيْنَةٌ اور ہماری ایک ایسی گانا گانے والی باندھی بھی ہے تروح تروح صفت ہے قَيْنَةٌ نَكِرَا آیا اور تروح اس کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے صفت بنے گا اَيْوَلَنَا قَيْنَةٌ تروح اور ہماری ایک ایسی باندھی ہے تروح عَلَيْنَةٌ جو شام کے اوقت ہم پر مکلتی ہے یعنی ہمارے پاس آتی ہے بین بُرْتِ وَمُجْ صدی کس کے بیچ میں ہوتی ہے ایک دھاری دار چادر اور زافرانی کپڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے یعنی اس میں دھاری دار چادر اور زافرانی کپڑے پہنے ہوتے ہیں بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے تروح عَلَيْنَةٌ وہ شام کے اوقت ہم پر نکلتی ہے بین بُرْتِ وَمُجْ صدی دھاری دار چادر اور زافرانی کپڑوں کے بیچ میں ہم پر نکلتی ہے یعنی وہ اس میں پہنے ہوتے ہیں نَدَا مَا عَبِيزٌ کَن نُجُومی وَقَيْنَةٌ تروح عَلَيْنَا بَيْنَ بُرْتِ وَمُجْ صدی میرے ہم نشین جو ہیں وہ ستاروں ایترہ چمکدار ہیں یعنی معزز لوگ ہیں مشہور لوگ ہیں حسین و جمیل لوگ ہیں معزز خاندانوں والے ہیں وَقَيْنَةٌ اور ہماری ایک ایسی باندھی ہے گانا گانے والی تروح عَلَيْنَا جو ہمارے اپات شام کے وقت آتی ہے بَيْنَ بُرْتِ وَمُجْصَدِ ایک دھاریدار اور زفرانی کپڑوں کے بیچ میں یعنی ان کو پہنے ہوئے رَحِيبٌ قِطَابُ جَيْبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ بِجَسِّ النَّدَامَ بَغْوَةُ المُتَجَرَّدِ رَحِيبٌ رَحُبَ يَرْحُبُ رَحْبَن کا معنی ہے کشادہ ہونا وسیع ہونا وسیع ہونا تو رحیب وہ چیز جو وسیع ہو کشادہ ہو قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا قِطَابَ قَطَابَ يَقْطِبُ قَطْبًا کے معنی ہے کسی چیز کا جمع کرنا قَطَابَ يَقْطِبُ کا معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا اور جیب جیب کہتے ہیں گریبان کو بھئی یہ قمیز کا وہ حصہ جہاں سے سر اور گردن باہر نکالتے ہیں یہ کیا ہے جیب تو قَطَبَ يَقْطِبُ کا معنی ہے جمع کرنا تو اسی سے کیا ہے قِطَابُ الجیب قِطَابُ الجیب کہتے ہیں گریبان کے ملنے کی جگہ یہ سامنے گلے پر دائیں اور بائیں سے جو گریبان کے حصے آئے اور آپس میں مل گئے یہ کیا ہے قِطَابُ الجیب ہے رَقِيقَةٌ یہ بات کتابوں میں لگت ہے رَفِيقَةٌ رَفِيقَةٌ کا پھر معنی ہوگا نرمی کرنے والی نرمخو نرم مزاج والی اور بات کتابوں میں ہے رَقِيقَةٌ کاف ہے دونوں جگہ تو رقیقہ کا معنی ہے نرم و نازک نرم و نازک بِجَسِّن نَدَامَا جَسَّ يَجُسُ جَسَّن کا معنی ہے چھونا ہاتھ لگانا ہاتھ سے کسی چیز کو ٹٹولنا اس کو کہتے ہیں جَسْ سُن اور نَدَامَا ابھی گزرا بھئی نَدَامَا نَدَامَا جَسَّن کا بھرہ ہوا اور مُلائم ہونَا بَذَّا يَبُزُّ بَذَازَتًا کا معنی ہے جسم کا بھرہ ہوا اور مُلائم ہونَا ایک ہے جسم بھرہ ہوا ایک ہے جسم کی میں ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں کیا پسندیدہ ہے جسم بھرہ ہوا اور مُلائم ہونا یعنی بالوں سے خالی ہونا المُتجرد متجرد کا معنی ہے جو ننگا ہو یعنی کپڑوں سے یعنی جس پر کپڑا نہ ہو کپڑا نہ ہو کپڑوں سے عاری ہو اس کو کہتے ہیں متجرد تو شاعر کہتا ہے رحیب قطاب الجیب منہا رقیقت بجس نداما بغوت المتجرد رحیب یہ خبر مقدم ہے قطاب الجیب منہا یہ ہے مبتدہ قطاب الجیب منہا شاعر کہتا ہے کہ رحیب کشادا ہے قطاب الجیب منہا اس کے گریبان کے ملنے کی جگہ اس باندی کے گریبان کے ملنے کی جگہ کشادا ہے رقیقت وہ نرم و نازک ہے بجس نداما ہم نشینوں کے چھونے سے یا وہ نرم مزاج والی ہے بجس نداما ہم نشینوں کے چھونے سے بغوت المتجردی اور اس کے جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے آری ہے یعنی جو کپڑے میں چھپا ہوا نہیں ہے جو کپڑے میں چھپا ہوا نہیں ہے اس کے جسم کا وہ حصہ بھرا ہوا اور ملائم ہے تو شاعر کہتا ہے رحیب قطاب الجیب منہا کہ اس کے گریبان کے ملنے کی جگہ کشادا ہے کیا مانا مانا یہ ہے کہ اس کا گریبان خوب کشادا ہے میرے ہم نشین جو ہیں ان کے سامنے وہ گانا گانے کیلئے آتی ہے اور اس کے گریبان جو ہے خوب کشادا ہے تاکہ اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کے جسم کو ٹٹولنا چاہے تو وہ آسانی سے ٹٹول سکے تو اس لئے اس کا گریبان کیا ہے کھلا ہے اور وسیعہ ہے بھئی بلکہ کہتے ہیں یہ بانڈی جو ہوتی تھی گانا گانے والی بانڈی اس کی آفتین میں چاک ہوتا تھا بھئی چاک ہوتا تھا کلائی اور ہتھیلی تک بھئی تاکہ کوئی بھی ہاتھ ڈال کر اس کے بدن کو ٹٹولنا چاہے تو ٹٹول سکے اس کو چھو سکے بھئی رقیقتن بجسن نداما اور اس کا بدن جو ہے وہ نرم و نازک ہے بجسن نداما جس کا معنی ہے چھونا ہاتھ لگانا اور یہ مصدر ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے فائل کی طرف جسن نداما کا کیا معنی ہے ہم نشینوں کا چھونا اور ہاتھ لگانا رقیقتن اور وہ نرم و نازک ہے بجسن نداما ہم نشینوں کے چھونے سے یعنی ہم نشین جب اس کے جسم کو چھوتے ہیں تو اس کو کیسا پاتے ہیں نرم و نازک یا رفق وہ نرم مزاج ہے بجسن نداما ہم نشینوں کے چھونے سے یعنی ہم نشین اس کے بدن کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو چھوتے ہیں تو وہ نرم مزاج ہے یعنی غصہ یا ناراضگی اس پر نہیں کرتی بزوط المتجردی بزوط ہے مضاف المتجرد ہے مضاف نیلے اور یہ بزوط صفت مشبہ ہے اور المتجرد جو ہے وہ اس کا فائل ہے تو بزوط کا کیا معنی میں نے بتلایا ہے جسم کا بھرا ہوا اور ملائم ہونا تو بزوط المتجرد بھئی جسم کا حصہ بھرا ہوا اور ملائم ہے کون سا حصہ بھرا ہوا اور ملائم ہے بتلا دیا المتجرد وہ حصہ جو کپڑوں سے خالی بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے خالی ہے وہ نرم اور بھرا ہوا اور ملائم ہے تو جو چھپا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا خود ہی آپ کے اندازہ لگا لے رحیب قطاب الجیب منہا رقیقت بجس ندام بذوط المتجردی کہ وہ جو گانے والی باندی ہے اس کے گریبان جو ہے وہ کھلا ہے رقیقتن بجس نداما اور وہ نرم و نازک ہے ہم نشینوں کے چھونے سے یعنی وہ اس کو چھوتے ہیں تو نرم و نازک پاتے ہیں بذوط المتجردی اور اس کے جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے آرہی ہے وہ بھرا ہوا اور ملائم ہے نرم و نازک ہے میں نے بتلایا جسن مستر ہے اور ان نداما یہ مضافن علیہ ہے یہ دراصل اس کا فاعل ہے جسن نداما ہم نشینوں کا چھونہ ان کا ہاتھ لگانا بذوط المتجردی بذوط ہے مضاف المتجرد ہے مضافن علیہ اور یہ بذوط صفت مشبہ ہے اور المتجرد جو ہے وہ اس کا فاعل ہے تو بذوط کا کیا معنی میں نے بتلایا ہے جسم کا بھرا ہوا اور ملائم ہونا تو بذوط المتجرد بھرا ہوا اور ملائم ہے المتجرد کیا بھرا ہوا اور ملائم ہے المتجرد جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے عاری ہے جو کپڑے سے ظاہر ہے دکھائی دے رہا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو یہ صفت مشبہ کی اضافت ہو رہی ہے اپنے فاعل کی طرف اچھا ایک تو یہ میں نے مانا کیا رحیب قطاب الجیب منہا کہ اس کا گریبان وسیع ہے تاکہ جو ہم نشین ہیں کوئی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کے بدن کو چھونا چاہے تو چھو سکے جبکہ بادشاہ رحیم نے مانا یہ کیا کہ اس کا گریبان وسیع ہے اس کا گریبان وسیع ہے تاکہ اس کے سینے کا اچھا خاصا حصہ دکھائی دے اور دیکھنے والے اس سے لذت حاصل کریں فرق سمجھ میں آیا دونوں میں اس کا گریبان وسیع ہے تاکہ سینے کا حصہ لوگوں کو دکھائی دے اور دیکھنے والے گانا سننے والے جو ہیں اسے لذت حاصل کریں اسی طرح رقیقتن بجسن ندامہ کہ وہ نرم و نازک ہے بجسن ندامہ ہم نشینوں کے چھونے پر ہم نشینوں کے چھونے پر اس کا بدن وہ کیسا پاتے ہیں نرم و نازک پاتے ہیں یا رفیقتن بجسن ندامہ اس کو رفیقتن پڑھ لیں تو پھر وہ نرم مزاج ہے بجسن ندامہ ہم نشینوں کے چھونے پر ہم نشینوں کے چھونے پر اور اسے چھے چھاڑ کرنے پر بھی وہ ناراضی اور غصے کا اظہار نہیں کرتی نرم مزاج ہے تو بادشارہ سین نے یہ ترجمہ کیا جسن ندامہ کا کیا معنی کیا ہم نشینوں کا چھونا جبکہ بعضوں نے جسن ندامہ کا معنی کیا کہ ہم نشینوں کا بار بار اس سے گانے کا مطالبہ کرنا تو اس صورت میں ہی رفیقتن پڑھیں گے رفیقتن بجسن ندامہ کہ وہ جو باندی ہے وہ نرم مزاج ہے بجسن ندامہ ہم نشینوں کے مطالبے پر بار بار کے مطالبے پر کبھی وہ اسے کہتے ہیں فلان گانا سناؤ کبھی کہتے ہیں فلان گانا سناؤ تو وہ نرم مزاج ہے یعنی وہ بار بار مطالبے کرتے ہیں مختلف گانوں کے اور وہ گاتی ہے اور ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی تو جسن ندامہ پھر یہاں پر چھونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مختلف گانے جو اسے طلب کرتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا اچھی طرح اِذَا نَحْنُ قُلْنَا اَسْمِعِيْنَمْ بَرَتْلَنَا عَلَى رِسْلِهَا مَتْرُوقَتًا لَمْ تَشَدَّدِي اَسْمِعِيْنَا سَمِعَا يَسْمَعُوا کے معنی ہے سُنَّا اور اَسْمَعَا يُسْمِعُوا کے معنی ہے سُنَانَا دوسرے کو سُنَانَا اِسی سے عمر آئے گا اَسْمِعَا تُو سُنَا مخاطب واحد مذکر کے لئے اور مؤنس کے لئے کیا آئے گا اَسْمِعِيْتُو سُنَا یعنی مؤنس چونکہ باندھی ہے تو مؤنس کا سیغل آئے گا اَسْمِعِيْنَا اَسْمِعِيْتُو سُنَا نَا ہمیں اِمْبَرَتْلَنَا اِمْبَرَا اِمْبَرَیْنَبَرِی کے معنی ہے سامنے آنا سامنے آنا عَلَى رِسْلِهَا رِسْل کہتے ہیں نرمی سے صبر سے آرام سے عاربی میں کہتے ہیں کسی کو کہنا ہو کہ یہ کام آرام سے اور صبر سے کرو سکون سے کرو جلدی نہ کرو تو کہتے ہیں اِفْعَلْ عَلَى رِسْلِكَ اِفْعَلْ عَلَى رِسْلِكَ یہ کام اتنے نام سے کرو یہ اسی طرح نہ کوئی کسی کام میں مطروف ہو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا ٹھیرو بھئی صبر سے کرو اتنے نام سے کرو آہستہ آہستہ کرو تو آپ اس کو کہیں گے عَلَى رِسْلِكَ کیا کہیں گے عَلَى رِسْلِكَ کہ یہ کام اتنے نام سے صبر کے ساتھ کرو مطروقتن یہ بعض نسخوں میں مطروقتن ہے اور بعض نسخوں میں مطروفتن ہے اگر مطروفہ ہو فا کے ساتھ تو مطروفہ کا معنی ہے نشیلی آنکھوں والی بھئی وہ باندی جو کیا ہو نشیلی آنکھوں والی ہو خمار آلود نگاہوں والی ہو یعنی آنکھ سے کسی کو دیکھ رہی ہے اور پلکیں وغیرہ نہیں جھکاری گویا مدھوش ہو کر کسی کی طرف دیکھ رہی ہے اور اگر یہاں قافو مطروقتن تو مطروقہ کا معنی ہے نرم اور ڈھیلی بھئی مردوں کے اندر سختی اور شدد پسند ہے جبکہ عورتوں کے اندر سختی پسندیدہ نہیں بھئی تو مطروقہ کا معنی ہے نرم اور ڈھیلی جس میں سختی نہ ہو لم تشددی اصل میں تھا لم تتشدد دو تا تھی اور آپ پر میں پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے شروع میں دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں دو تا ہوں اور دونوں پر فتحہ ہو تو ایک کو تخصیف کیلئے خضف کرنا جائز ہے تو تشدد کا معنی ہے سختی کرنا سختی کرنا اور لم تشدد کا کیا معنی ہے سختی نہ کرنا اِذَا نَحْنُ قُلْنَا اَسْمِعِيْنَمْ بَرَطْلَنَا عَلَى رِسْلِهَا مَتْرُوقَةً لَمْ تَشددِي اِذَا نَحْنُ قُلْنَا جب ہم اس سے کہتے ہیں اَسْمِعِيْنَا کہ تُو ہمیں سُنَا یہ نام مقول اول ہے اور غیناء کا مقول ثانی ہے وہ محضوف ہے یعنی ہمیں گانا سُنَا اَسْمِعِيْنَا غیناء آقا تُو ہمیں اپنا گانا سُنَا اِمْبَارَةَ لَنَا تو وہ ہمارے سامنے آتی ہے عَلَى رِسْلِهَا اِتْمِنَانْ سے یعنی اتمنار اور صبر اور وقار کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے جلدی نہیں کرتی اور سامنے آنے سے مراد ہے یعنی ہمارے سامنے وہ اپنا گانا پیش کرتی ہے وہ گانا شروع کرتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جب ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنا گانا سُنَا تو وہ ہمارے سامنے اتمنان سے آتی ہے یعنی اتمنان سے وہ گانا گانا شروع کرتی ہے مطروفتن اس حال میں کہ وہ نشیلی آنکھوں والی خمارالود نگاہوں والی ہوتی ہے لم تشددی اور سختی کرنے والی نہیں ہوتی یا قاف پڑھ لیں مطروقتن اس حال میں کہ وہ نرم اور ڈھیلی ہوتی ہے لم تشددی سختی کرنے والی نہیں وہ سختی نہیں کرتی معنی سمجھ میں آگیا چلی بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مطروفتن 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 مطروفتن